بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملیشیا کی کالنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کو لے کے بہت ساری لیٹس اپ ڈیٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میں ون توزن سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرتے رہیں تاکہ ہماری کمیونٹی کی فری اف کاسٹ ان کی ہیلپ ہوتی رہے کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی ایجنٹ ہیں ہی ہم کم پوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ زیادہ ہیلپ کر سکیں امیدہ جی آگے بھی آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو میکسیمم میکسیمم سبسکرائبر دیتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ جلدی سے جلد واش ٹائم پورا اور ہمارا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو جائے لیکن ملیشیا کی جو کالنگ ویزا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ملیشیا کے کالنگ ویزا جو ہے وہ جلدی جو ہے لوگوں کے جن کے اپلائے ہوئے ہیں کل کچھ لوگوں کے میسجز بھی آئے تھے کہ کالنگ ویزا کے لیے ان کا میڈیکل جو ہے وہ اکسپائر ہو چکا ہے لیکن اس کا تریعہ کار یہ ہے کہ دوبارہ میڈیکل ہوگا آپ کا پروسس ہو جائے گا آن لائن اگر آپ کے کالنگ ویزا ہو گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کالنگ ویزا جو ہے وہ جلدی آ جائے گا اور آپ ملیشیا ٹیول کر کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ ملیشیا کا جو کالنگ ویزا ہے وہ کتنے ٹائم میں نکل آتا ہے کہ ملیشیا کی جو کالنگ ویزا ہے وہ نورملی اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ میکسیمم تین مہینے ہوتا ہے اور منیمم تقریباً ڈیڈ ایک مہینہ ہوتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کیا ہے آپ کس کنڈیشن میں جا رہے ہیں اور کس پروگرام میں جا رہے ہیں کس ویزا کی اوپر جا رہے ہیں کچھ کالنگ ویزا جو ہیں وہ جلدی اپروو ہو جاتے ہیں کچھ کالنگ ویزا جو ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کی اوپر کنسٹرکشن کا جو کالنگ ویزا ہے اس کو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایک دیڑ مہینے میں وہ بھی انشاءاللہ سموث ہو جائے گا اور لوگوں کے کالنگ ویزا نکلنا شروع ہو جائیں گے ملیشیا ریئرپورٹ کی اوپر جو ہے وہ ویزرٹ ویزا کے لوگوں کو رکا گیا ہے جو پاکستان سے ٹیبل کر کے گئے ہیں سپیشلی اور ان کو انٹری نہیں دے گی اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن ان کی پوری نہیں تھی پھر ان کو کچھ ایجنٹس نے مس گائے کیا تھا جس کو لے کے کالنگ ویزا جو ویزرٹ ویزا کے اوپر لوگ گئے تھے ان کو ملیشیا میں انٹری نہیں ملی اور کچھ لوگ جو تھے وہ تھائی لینڈ سے ٹیبل کر کے آئے تھے اور کچھ لوگ جو ڈائریک فلائٹ کے لے کے گئے تھے ان کو کاؤنٹر کے اوپر روکا گیا ان سے پوچھ کچھ کی گئی جس کے بعد وہ کمپلیٹ سٹیسفائی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کو نہیں کہہ سکے جس کو لے کے جو امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے والیشیا میں انٹری دینے سے روک دیا کیونکہ ملیشن امیگریشن کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کتنے لوگ جو آتے ہیں ویزرٹ ویزا کے اوپر کتنے لوگ واپس جاتے ہیں تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس چیز کو کور کرنے کے لیے ملیشن گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو ویزرٹ ویزا ہے جن لوگوں کے پاس پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یا پروپر سٹیسفائی نہیں کر پا رہے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کو ان کو واپس کر دیا جائے تو اس ٹیم کی اوپر ایجنٹ آپ کو تھوڑا سا مسکرائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہماری کاؤنٹر کے اوپر سٹنگ ہے جن ایجنٹ کی تو کاؤنٹر کے اوپر سٹنگ اچھی ہے وہ تو آپ کو انٹری کروا دیں گے لیکن بہت سارے جو اس ٹیم کی اوپر ایمیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی بہت سختی کی ہوئی ہیں انہوں نے شدید سختی کی ہوئی ہے کہ جو آلیڈی لوگ ملیشیا میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے بیسیکلی ابھی جو کالنگ ویزا کو لے کے یا سم ٹائم جو ہے وہ ویزرٹ ویزا کو لے کے بہت سارے لوگ ملیشیا میں انٹری لینے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ان کو ان کے جو فنگر اوپن ہوا ہے تو وہ جلدی سے ملیشیا میں اپنی جو ویزرٹ ویزا کی اوپر آ کے اپنی انٹری لینے تاکہ ان کو کل جو ہے ان کا ویزا کنورٹ ہو سکے کیونکہ ملیشن گورنمنٹ نے پیچھے ایک انہوںسمنٹ کی امیگیشن ڈیپارٹمنٹ نے جو آلیڈی ملیشیا میں لوگ اکیس اور بائیس میں ٹریول کر کے آئے ہیں ان کو دوزار دوزار تیس اکتیس دسمبر تک اور ان کے فنگر اوپن ہیں وہ اپنے اچھا سا کنسلٹنٹ ڈونگے اپنے ویزے کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس سارے سنیریو کو دیکھتے ہوئے ملیشیا بہت سارے لوگ ٹریول کر کے جا رہے ہیں لیکن ملیشن ڈیپارٹمنٹ امیگیشن ڈیپارٹمنٹ نے بہت سارے لوگوں کو ملیشن ائرپورٹ کی اوپر روکا ہے جس کی خاص وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ وہ پروپر امیگیشن ڈیپارٹمنٹ کو سٹیسفائیڈ نہیں کر سکے تو آپ کسی بھی باتوں میں نہ آئیں کسی بھی ایجنٹ کی باتوں میں نہ آئیں کال آپ کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے تاکہ کال آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو تاکہ آپ جو ہیں وہ جب بھی ملیشیا میں ٹریول کر کے جائیں اگر آپ کے پاس پروپر ڈاکومنٹیشن ہے تو آپ کو کوئی بھی امیگیشن ڈیپارٹمنٹ کا بندہ نہیں رکھ سکتا اب ڈاکومنٹیشن کی جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ جو ہوتل ریزرویشن ہونے چاہیے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس پروپر شو منی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ملیشن حکام جو ہیں وہ روکن ہے اور آپ کا پیزا جو ہے وہ آپ کو انٹری مل جائے اور ملیشن میں جا کے آپ گون پھر کے واپس آسکیں لیکن ملیشن امیگریشن جو ہے وہ تھوڑی سی آج کل ویجلنٹ ہوئی ہے بہت سختی کی ہوئی ہیں انہوں نے اور بہت زیادہ لوگوں کے بہت سختی کی وجہ سے ملیشن لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں جو لوگ پاکستان سے ٹریول کر کے جا رہے ہیں انڈیا سے ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش وغیر سے ٹریول کر کے جا رہے ہیں تو آپ اگر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ جو ہے پراپر اپنا ایجنٹ سے چیز دسکس کر لیں تاکہ کال آپ کو ایسا نہ ہو کہ ملیشن امیگریشن آپ کو واپس بھیج دے اور آپ کے پیسے بھی زائے ہیں آپ کا ٹائم بھی زائے ہو اور پھر آپ کے اوپر ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک سٹیمپ لگ جائے کہ آپ ڈیپورٹ ہو گئے ہیں تو اس قسم کے مسئلوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ چیزیں جانے سے پہلے اپنی تمام پوری کر لیں تمام چیزیں اپنی دمام ڈاکومنٹیشن پوری کر لیں اور ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کے جو سوال ہیں ان کو طریقے سے جواب دے دیں تاکہ آپ کو ملیشا میں انٹری مل سکیں آئی ہوپ کہ آپ میرے چینل کو لائکن سبسکرائب کر لیں گے اور گھنٹی کی ایکن کو دباہ لیں گے ملیشا کی نہیں اپڈیکٹر سے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ